اسلام علیکم میں عبدالروف ہوں میری آپ سے ریکویٹس یہ ہے کہ یوٹیوب چینل ہمارا ہے انڈس نیوز اس کو سبسکرائب کریں آپ کو اچھی معلومات ملیں گی اور آپ پاکستان کا امیج باہر پہنچانے میں مردگار بھی ثابت ہو اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چالیس منٹ میں ویسے تو ستر برسے صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں ہندوستانی فوج نے بچوں خواتین اور مردوں پہ بھی ظلم کا ایک پہاڑ ڈھایا ہوا ہے لیکن گودشتہ چند دنوں میں یہ ظلم انتہا سے ذرا بڑھ گیا آپ بھی جب سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایسی تصاویر دیکھتے ہوں گے جن میں پیلٹ گنز کو استعمال کے بعد ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں یہ ایسی خواتین کی تصاویر دیکھتے ہوں گے جو گھروں سے باہر نکلی پردے کے باوجود لیکن ان کو جس طرح سے گسیٹا جا رہا ہے یہ ظلم کی اور بربریت کی ایک اپنی جگہ الگ سے داستان ہے یہ داستان کہاں تھمے گی اس کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا اور کشمیریوں کو کب انصاف ملے گا اس کی کوشش تو ہم پاکستانی تمام کرتے رہیں گے لیکن ہمیں یہ بات ضرور اٹھانی چاہیے اور چاہیے ہمیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور خاص طور پر مسلم امہ کا ضمیر بیدار کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھو تمہاری بچوں کے ساتھ تمہاری ماں کے ساتھ تمہاری بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے میں آپ تطارف کروں اپنے پینلسٹ کا میں ساتھ بیٹھی ہیں محترمہ سمیہ راہیل قاضی جماعت اسلامی سے تعلق ہے بہت اچھی سکولر ہیں بہت اچھا بولتی ہیں اور بہت ہمارے ساتھ ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے پروگرامز میں شریک رہ چکی ہیں آج خاص طور پر بات کریں گے اس ظلم اور بربریت کی جو کشمیر میں جاری ہے میں صاحب موجود ہیں نایاب گوھر جان ایکٹیویسٹ ہیں بات کریں گی یہ بھی ان بچوں اور ان خواتین کی جو وہاں پر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جمیل عمد خان صاحب ہیں ایمبیسڈر ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے بھی ہم بات کریں گے سمیہ میں آپ ہی سے چلو کروں دل دکھتا ہے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے ان بچوں کی تصاویر کو دیکھتے ہوئے ابھی دو سال کے ایک بچے کی تصویر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے جس میں وہ ایک آنکھ پہ پٹی باندھے ایک دوسری آنکھ کے سارے کے ذریعے ایک ہاتھ میں پتھر لیے ایک اکھروٹ کو مارنے کوشش کر رہا ہے اور وہ پتھر بار بار اس کے ہاتھوں پہ ٹکراتا ایسی خواتین کی تصویریں اس افردہ فرمائیے انسانی ضمیر کب بیدار ہوگا کب ایسی صورتحال ہوگی کہ کشمیر کے ان بچوں کو ان خواتین کو انصاف ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بلی شکر گزار ہوں کہ کشمیر کے اوپر کہتے ہیں نا کشمیر رنز ان مائی بلڈ وہ میرے خون میں رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہے اور میں آپ کی اس لئے شکر گزار ہوں کہ جو ہم ہمارے دل کی بات ہیں ہم اسے عوام تک بھی پہنچائیں اور ہم اپنی آواز کو بلند کریں یہی وہ وقت ہے جس کو کہتے ہیں کہ اب ہی نہیں تو کب پھر ہم یہ بات کریں گے جب بلکل ہی سارا کچھ ختم ہو جائے گا پھر ہم اٹھیں گے میں نے ایک تصویر خود بھی سوشل میڈیا پر ڈالی ہے اور وہ مجھے کشمیر سے کسی نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ ہندوستانی فوج جو ہے اس میں بھی کوئی تو انسان بھی ہوں گے کوئی اس میں کوئی انصاف پسند کوئی جرنیل کوئی جس میں انسانیت کی کوئی ایک رگ موجود ہوں کہ پوری دنیا میں خواتین کی بے حرمتی اس طرح نہیں کی جاتی ہندوستانی فوج اس کے لئے مشہور ہو گئی ہے کہ وہ عورت کی بے حرمتی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور کشمیری عورت نے میں سمجھتی ہوں مجھے یاد ہے ابھی تک ایک کشمیری حریت رہنما کی ایک تقریر کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک قوم کے لئے سب سے جو سب سے زیادہ عزت کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی عورتوں کی عزت ہوتی ہے اور ہم وہ بھی کھو بیٹھے ہیں ہمیں ابھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کل وزیر داخلہ نے ایٹمی جھنگ کی دھمکی دیئے یعنی یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو انہیں یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم ہر چیز کے لئے تیار ہیں آپ لوگوں تو پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر انڈیا کو اگر وہ مار دیا جائے اور اس میں ایک بم پھوڑ دیا جائے تو ان کا جو یعنی ہندوئزم ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور مسلمان اگر پاکستان ہم نہیں بھی رہیں گے تو انشاءاللہ امت مسلمہ بہت ساری ابھی بھی پڑی ہوئی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت انسانیت کو اپیل کرنی چاہیے کہ جو حالات وہاں پر اب کتنے دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوئے وہاں کے جو مریض ہیں وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے دوائیاں نہیں مل رہی بچوں کا دودھ نہیں مل رہا تو یہ ہمارا پورا یعنی جو انسانیت کے نام پر یعنی ہم اپیل بھی کرتے ہیں اور ہم ہندوستان کے ان لوگوں سے جن میں انسانیت کی نام کی کوئی چیز ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یعنی یہ جو اصل فریق ہیں کشمیری جو اصل فریق ہیں آپ ان کے بغیر کس طرح سے ڈائلوگ کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ کچھ یعنی آرٹیکل کو جو آرٹیکل 35A ہے اس میں جو سپیشل سٹیٹس ہے وہ آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں یعنی کشمیریوں کے بغیر آپ کو اور جو آرٹیکل 37P ہے اس کو تو کبھی کشمیریوں نے مانا ہی نہیں تو آپ اسے ختم کر کے بھی اس کا کیا علاج ہے تو میری گزارش ہے میں آپ کی شکر گزاروں اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہم پوری جو دنیا ہے ہم اس کے لئے اسلام اور مسلمان کا ہم نہیں کسی کو اپیل کر رہے امت مسلمان کے لئے تو بہت زیادہ شرم کا باعث ہے کہ جو حالات ہیں کہ انہوں نے ایکنومک جو سیچویشن ہے اس کو یعنی ایکنومی کو انہوں نے پرائیریٹی ہیومینیٹی کے اوپر دی ہے کہ جی بھارت کے ساتھ چونکہ ان کے تجارتی روابط ہیں اس لئے جی ہماری ساری امت جو ہے وہ ان جو معاشی جو رابطیں ہیں ان کو انسانیت کے اوپر فوقیت دے رہے ہیں تو اس لئے سب لوگوں کو جاگنا چاہیے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے پچاس سال کے بعد اقوام متحدہ میں یہ آواز اٹھائیے اور مجھے یقین ہے کہ پوری جو دنیا ہے وہ کشمیریوں کے حق یا خوددرادیت کی حمایت کرے گی جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں اور ان قراردادوں کو کوئی بھی نہیں بائی پاس کر سکتا وہ اس ایجنڈے کا یعنی جو بھی بائی لاغ اگر چلتے ہیں بائی رولز اگر چلتے ہیں تو وہ ان کے اوپر یعنی وہ اس علامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں کہ ان کو حق خوددرادیت ملنا چاہیے کشمیریوں کو اور کشمیری اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں اور ان کو بند کر کے اتنی 35 لاکھ فوج وہاں پر لگائی گئی ہے اور صبح یہ میری ایک کشمیری بہن سے بات ہو رہی تھی اسلام آباد تو کہنے لیے ہر گلی کو بند کیا گیا ہے ہر گلی کو خاردار تالے تارے لگا کر بند کیا گیا کہ کوئی بھی نہ کوئی جا سکے اور نہ کوئی آ سکے تو یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو جتہ جلدی ہو سکے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں نائیب آپ شابل ہوئی ہمارے ساتھ جہاں بچوں کے میں نے ذکر کیا دو سال کے بچے کا چار سال کی بچی کا کہ جن کی آنکھوں میں گولیاں ماری گئی ہیں پیلٹس ماری گئی ہیں اور وہ بے شمار نوجوان بھی ایسے ہیں کہ جو اپنی بسارت کھو بیٹھے ہیں بینائی کھو بیٹھے ہیں اسی طرح خواتین کا بھی ہے نوجوان بچیاں جن کی چیروں کے اوپر پیلٹ کے نشانات موجود ہیں آپ سوشل ایکٹیوست ہیں میں آپ ہی سے خاص طور پیدانا چاہ رہا ہوں اسی بنیاد کے اوپر کہ اس بارے میں بھی کچھ کہی اور پھر یہ کہ آپ جیسی خواتین آپ جیسی پڑی لکھی خواتین ان کا کام اب یہ نہیں ہے جو گھروں میں بھی بیٹھے ہیں یا گھروں میں بیٹھے عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارہ لیں زیرہ سے زیرہ لکھیں زیرہ سے زیرہ ان تصاویر کو شیئر کریں آپ کیا کر رہی ہیں اس بارے میں بھی بتائیے دیکھیں روز صاحب اس میں بہت کلیر ہے انٹرنیشنل لاؤ اگر آپ دیکھیں تو کچھ کنونشنز ہیں جس میں سب سے فیمس جنیوہ کنونشن ہے اور بہت سارے اس طرح کے کنونشنز ہیں رائٹس آف چلرن رائٹس آف ویمن جنگ کی صورتحال اگر ہم اس کو جنگ بھی کہیں تو اس صورتحال کے اندر بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے انٹرنیشنل لاؤ کے اندر کے جو سیویلینز ہیں خواتین اور بچے خاص طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے اور یہ کیوں ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی میں ایک سٹیپ بیک لوں گی جو بھارتی حکومت اس وقت ہے ہمیں اس وقت بھارت کی جو انٹرنل جو پولٹکس ہے اس کے بارے میں بات کرنی پڑے گی کیونکہ جب فیشزم آتا ہے اس کو ہم فیشزم کہیں گے اس کو ہم کلونیالزم کہیں گے آپ تاریخ میں بھی دیکھیں کہ جب فیشزم آتا ہے تو فیشزم جو ہے وہ کسی بھی طرح کے انٹرنیشنل لاؤ کسی بھی ہیومینٹیرین جو قوانین ہے کوئی بھی ایسی چیز جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین اور بچوں کو آپ اس طرح سے نہیں ٹریٹ کر سکتے یعنی اس وقت جو بھارتی حکومت ہے وہ فیشزم کے قریب ہے اور انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی نے ویسے بھی تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ رہا ہے جیسے میم نے بھی کہا کہ بہت سارے جو ممالک ہیں جن سے ہم سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے انہوں نے اس طرح سے سپورٹ نہیں دی اس وقت جو مین ریلیف آیا ہے وہ یونائٹیڈ نیشنز کی طرف سے آیا تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اس حوالے سے بھی جو آپ نے کہا خواتین اور بچوں کے حوالے سے کیونکہ اگر وہ انوالف ہوئے تو ان کی سب سے پہلی پرائیوریٹی یہی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کی سیچویشنز کے اندر جو سیویلین پاپیلیشنز ہیں ان کو پرٹیکشن دے تو اس وقت بیسک جو کنٹینشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل ماملہ ہے لیکن کل جو ہے یون کے سیشن میں یہ ان کا جو کلیم ہے یہ مسترد کیا گیا ہے کہ یہ انٹرنل ماملہ نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل ہمینٹیرین کرائیسس ہے اور اگر یہ ایک انٹرنیشنل ہمینٹیرین کرائیسس ہے تو ہر طرح کے انٹرنیشنل لوگ کے مطابق وہاں پر خواتین بچے سیویلینز اس طرح ٹریٹ نہیں کیے جا سکتے تو امید تو یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ اور اس طرح کی کچھ اوگنائزیشنز جو ہیں وہ اندر گئیں تو وہ اس پہ ایکشن لیں گی جہاں تک ہماری بات ہے سوشل میڈیا کی بات ہے ہمیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں ایکٹیویس کبھی بھی جو ہے ہسٹوریکلی کبھی ان کو نہ بورڈرز سے فرق پڑا ہے نہ کسی اور چیز سے فرق پڑا ہے ہم جو ہیں وہ بیونڈ بورڈرز جو ہے وہ اپنا ایکٹیویزم کرتے ہیں ہمارے لیے پوری دنیا کے ہر مذہب کے ہر ملک کے جو اس طرح کے لوگ ہیں پسے ہوئے لوگ ہیں پریس لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہیں اور کشمیر اسپیشلی جو ہے اس کا ایک سپیشل پوزیشن ہے ہمارے دل میں تو سوشل میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ابھی میں لنڈن میں بھی تھی وہاں پر بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں انڈین ایمبسی کے سامنے بہت سارے لوگیں کٹھے ہوئے ہیں تو ہوپ فولی اگر ہم اسی طرح مومنٹم بیلڈ کرتے رہے اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اور انٹرنیشنل باڈیز یو این جیسی انٹرنیشنل باڈیز ساتھ آئیں تو انشاءاللہ لگ یہ رہا ہے کہ سیچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوگی ٹھیک ہے جناب جمیل صاحب آپ یہ فرمائیے یہ جو ہمارے ہمیشہ تاریخ میں ہمیں پڑھایا جاتا رہا ہے کہ ہندوستان میں ایک بچی کی چیخ نے حجاد بن یوسف کو سینکڑو میل دور بیٹھے یہ مجبور کر دیا کہ وہ آکے اس بچی کی مرد کرے یہ سینکڑو تصاویر ہزاروں تصاویر ان ممالک تک پہنچ رہی ہوں گی جو دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے مائیں بہنیں ان کی آنکھوں میں ان کے چہروں کے اوپر جس سے ہمیں کہہوں چھرے لگے ہوئے ہیں گولیاں لگی ہوئے ہیں یہ کیوں ضمیر بیدار نہیں ہو پارا مسلم قوم کا اور مسلم امہ کا اور یہ کیوں سوئے میں بیٹھے ہیں اس کو ہلانے کے لیے کیا کیا جائے کونسی بہن اٹھے گی کونسی ماں اٹھے گی جس کی آواز کے اوپر یہ لب بیک کہیں گے اس میں پورے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے یا اس کو پہتے ہیں بین الاقوامی کمیونٹی جو ہے اس میں ان کو یاد دہانی کے لیے اور ان کو سینسٹیٹائز کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ کنسسٹنسی اور کانٹینیوٹی ہو چیزوں کی مجھے اتمنان بھی ہوا اور تشفی بھی ہوئی کہ پچھلے چند دنوں سے جتنا متحرک ہمارے تمام فارن آفیس اور دیگر افراد ہیں اگر پچھلے بیس سالوں میں کسی دس کنہ کم بھی ہوتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی کشمیر ڈیکس ہونا چاہیے اور ایک سیل بنایا جا رہا ہے اس کو جتنا جلدی متحرک کر سکیں اور اس کے لیے ان کے ٹی او آر بنائیں اپنے طویل تجربے کے بطابق میں نے دیکھا ہے کہ اس کی ٹی او آر نہیں بنا کے دیتے تو جب وہ ایم بیچی میں جائیں گے تو انہیں پورا اس کا نہ صرف اس پہ وہ اپنی دن نہیں سے کام نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے پاس ٹی او آر نہیں ہوگا خیف یہ میں جو طریقہ بتا رہا تھا یہ تلکہ کار جو کشمیر ڈیکس کے لیے یا دنیا کی کسی کانفرکٹ کو میں ایسٹی مور میں بھی رہا ہوں وہاں کا کانفرکٹ میں نے دیکھا اور اس کو حل کرتے بھی بھی دیکھا میں نے جب یونائٹڈ نیشنل میں تھا تو بہرحال اس پہ بھی میں آ جاؤں گا اور ایسٹی مور ایسٹی مور کے جو پریڈم فائٹر ہیں شنانہ گولز موجوبات میں پریزیدنٹ پرے ان سے بہت ساری شیئر کی ہیں لیکن پہلے میں اپنی گفتگو مکمل کرلوں آپ چاہیں گے دوسرے تباہ ساتھ بھی میں آپ کو دے دوں گا تو میں بات کر رہا تھا کہ تین طریقے ہوتے ہیں دنیا میں پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیڈیشنل ڈیپرومیسی جو آپ نے جس کے تحت کل آپ نے جو کامیابی کا پہلا ایسٹا حاصل کیا آپ نے کافی عرصے کے بعد تو دوسری دوسرا طریقہ ایک آر ہے اس کا اوٹیڈیشنل ڈیپرومیسی میں آگے اس کو فالو اپ کرنا ہے تمام ملکوں میں جہاں جہاں ہمارے تفارت پانے ہیں ان ان ملکوں کی گوست کنٹریز کو پاور کرانا ایک سکر مجھے رکنا ہوگا آپ کو میں ایک چھوٹے چی بیک لینی ہے بعد ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی اجازت دیئے بیک کے لئے اسلام علیکم دوائے جی بیک کے بعد سمیہ بین یہ فرمائیے کہ ہمارے مذہب میں تو خاص طور پر ہمارے نبی آخر نبی ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم انہوں نے یہ فرمایا کہ جب کسی دشمن ملک کے ساتھ تمہاری جنگ بھی ہو اور ہم نے مثال بھی دیکھی کبھی بچوں پہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہوا بلکہ ان کو الگ کر دیا جاتا تھا بوڑوں کے بارے میں بھی یہی سلوک ہوتا تھا اور مجھے یقین ہے دوسرے مذہب میں بھی اسی طرح کی صلی اللہ علیہ لگی یہ کیوں سبق ہندوستان جیسا ملک سیکھ نہیں رہا کہ عورتوں اور بچوں میں ظلم نہیں ہونا چاہیے یہ کون سا سبق ہے جو انہوں نے سیکھا ہے جس کے پر عمل کر کے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں مجھے خود بھی بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بلکل بے گناہ عورت بے گناہ بچے معصوم بچے یعنی میں سمجھتی ہوں اور جو بھی محذب قومیں ہوتی ہیں جو بھی ترقیافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی خواتین کی اور اپنے بچوں کی بہت زیادہ عزت احترام محبت حفاظت یہ عورت کا بھی حق ہے یہ بچے کا بھی حق ہے یہ تمام محذب انسانوں کی اور محذب قوموں کی سرشت میں ہے کہ وہ عورت کا احترام کرتے ہیں لیکن مجھے مجھے تو بلکل یقین نہیں آتا ایک طرف یہ اتنی بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایک طرف لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو نازیزم ہے وہ جو اب ان کو ہٹلر موڈی کہا جاتا ہے ان کو ٹرمی یہ دی گئی ہے وہ بلکل ہی صحیح دی گئی ہے کہ جو ابھی میری بہن نے بھی کہا کہ ہمینیٹیرین جو وہ ہے وہ نہیں نظر آرہا تو میں تو ہندوستان کے جو انصاف پسند عوام ہیں کوئی تو ان میں ہوگا کوئی ان کی فوج میں اس طرح کا بندہ ہوگا کہ جو انسانیت کے اوپر یقین رکھتا ہے مذاہب اور یہ ایک طرف چھوڑ دیں ہمارے تو چونکہ دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں ہمارا مذہب کا بھی رشتہ ہے ہمارا جغرافیائی بھی رشتہ ہے ہمارا دینی بھی رشتہ ہے لیکن یہ تو ایسی سیچویشن ہے کہ جو میری بہن نے بھی کہا وار زون میں بھی ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا میں ابھی استمبول میں ایک کانفرنس اٹین کر کے آ رہی ہوں جو فلسطین کی بہنوں کے لیے تھا وہاں کی مرابطات کے لیے میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو یہودی اور اسرائیلی فوجی ڈیٹینشن میں لے کے جاتے ہیں آپ کو ویسے ہی وہ قید تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں تو وہ آپ کے ہاں کبھی ریپورٹ ہوئے کہ انہوں نے کبھی عورت کی بے عرمت ہی کی ہو انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں عربوں میں یہ بہت زیادہ اخلاق سے گریوی حرکت معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورت کی بے حرمت ہی کی جائے مجھے بلکل یقین نہیں آتا کہ ہندوستانی فوج انسانیت کے اوپر بھی بلیو کرتی ہے ان میں انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہے کہ جو تصاویر شیئر ہو رہی ہیں یہ ہندوستان اور انڈین آرمی کے اور انڈین ملٹری کے ماتے پر ایک دھبا ہے اگر ان میں کوئی بھی غیرت والا کوئی بھی میں کہتے ہوں جس کے اندر بھی ہمیت ہو غیرت ہو وہ آدمی عورت کی حفاظت کرتا ہے وہ اس کی بے حرمت ہی نہیں کر سکتا لیکن ہمارے تک جو تصویریں پہنچ رہی ہیں جو صرف پیلٹ گنز نہیں میں سمجھتے ہوں کہ ہمیں پیلٹ گنز اور خواتین کی بے حرمتی اور اس سے آگے بڑھ کر جو انہوں نے کانسٹیوشنل اپنے یہ جو دو آرٹیکلز کو اڑایا ہے دھجیاں اڑائی ہیں اپنے کانسٹیوشن کی انہوں نے یہ ثابت کی ہے کہ ہم کسی لوگ کو نہیں مانتے ہم بالکل جنگل جنگل کے بھی کچھ ضابطے ہوتے ہیں ہندوستان میں کوئی ضابطہ نہیں ہے کوئی انسانیت نہیں ہے ہمیں ان کے جو انصاف پسند عوام ہیں ہمیں ان کو اپروچ کرنا ہے میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اپنی اس ہٹلر مودی کے خلاف اٹھیں اور یعنی دنیا کو یہ بتا دیں کہ ہم کسی ضابطے کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ انسانی حرمت کے اوپر یقین رکھتے ہیں جو یہ لوگ کسی کو جانے نہیں دے رہے وہاں پر کرفیو لگایا ہوئے وہاں پر چھوٹی سی آبادی کے لیے اپنی ساری فوج کو لگا دیا ہوئے دوائیاں نہیں ہیں وہاں پر دودھ نہیں ہے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے تو یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور کس طرح کا ملک ہے کہ اپنے آپ کو جمہوریت کے دعوے دار بھی کہتے ہیں سب سے بڑی جمہوریت بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں لیکن وہاں پر انسانیت کا قتل ہو رہا ہے اور وہاں پر کوئی رول نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے کوئی اخلاق نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ چیخ و پکار جو ہے وہ مظلوم کا سب سے بڑا ہتھیار ہے ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم پوری دنیا کو یہ چیخ و پکار کر کہ ہم اپنی اور میں ایک بات اور پاکستانی قوم سے اور پاکستانی سیاستدانوں سے کہ وہ خدارہ کشمیر کے معاملے پر وہ یک جان ہو جائیں اور متحد ہو جائیں اس لئے کہ دنیا ہمارا تماشاں دیکھیں گی کہ آپس میں ہی متحد نہیں ہیں اس وقت بھی وہ پارٹی پارٹی کھیلے جا رہے ہیں تو اپنے پارٹی بازی سے بالاتر ہو کر ہم اپنی کشمیر کے لیے اپنے اٹو ٹنگ کے لیے اور اپنی شہرک کے لیے شہرک کے بغیر تو جسم مردہ ہو جاتا ہے ہم اپنی شہرک کے لیے خود یک جان ہو جائیں تمام مذاہب کے لوگ تمام پارٹیوں کے لوگ تمام صوبوں کے لوگ ہم ایک ہی نیشنل نیرٹیو ہوں ہمارا کہ یہ ہمارا اٹو ٹنگ ہیں ہمارے جغرافیائی رشتے بھی ہیں ہم نہیں مانتے کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ وہ ہری سنگھ نے جو کیا تھا معایدہ اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے اگر ہندوستان اس طرح سے یک طرفہ طور پر اقتامات کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی دفاع کے لیے یک طرفہ طور پر متحد ہو جانا چاہیے اور پوری دنیا کو دنیا کے انصاف پسند عوام کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے چھیک ہے نایب ایک اور جو ویڈیو بہت ذرا وائرل ہوئی وہ ایک سکھ تنظیم کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کے بیہار کے ایک لیڈر جنہوں نے کہا کہ اب کشمیری گوری چٹی لڑکیاں ہم لے کے آئیں گے اپنے لڑکوں کے لیے ہم ان کو بیعا کے لائیں گے غیرت جاگی تو سکھ ایک تنظیم کی جاگی جس نے کہا کہ ہماری لاشوں پہ سے گزر کے آپ جاؤ گے میں پھر اسی طرف ہاروں کہ یہ اقبال نے تو کہہ دیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خا کے کاشغر لیکن مسلمان آپس میں بھٹے ہونی کی وجہ سے چاہیے فلسطین کا مسئلہ ہو چاہیے کسی اور علاقے کا ہو چچنیا کا بھی مسئلہ تھا اب کشمیر کا بھی مسئلہ ہو اس کی بنیادی بات یہی ہے کہ مسلم ملک آپس میں بھٹے میں ہے ایک دوسرے کو دشمن بنا کے چل رہے ہیں اور انہی وجوہات کی بنیاد پر ہندوستان یا اس طرح کے ملکوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ان کو اپنا محکوم بنا کے رکھیں ہریان ہے کہ اس بھیڑیے کو ایک میسج ضرور دینا چاہوں گی جس نے یہ کہا کہ اب ہم گوری کشمیریوں کو لے کر آئیں گے کہ اس کی تو ایسی شکل ہے کہ اس کو کوئی سامپ اپنی سپنی بھی نہ دے کہا کہ وہ گوری کشمیری لڑکیوں کے ہندوستانیوں کو اٹھی محبت ہے تو اس کو اپنی گائے دے دیں مطلب بہت جو کومنٹ آئے اور یہ وائرل ہو گیا بہت زیادہ کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادی کریں گے اس کے پیچھے ایک بہت سپیسیفک ہسٹری ہے جو کچھ وجوہات ہیں جن کی بیسز پر یہ کنونشنز پاس ہوئے تھے جس میں سپیسیفکلی خواتین کی پرٹیکشن اور بچوں کی پرٹیکشن کی بات ہوئی تھی وہ وجوہات ہی یہی تھی کہ تاریخ کے اندر ہمیشہ جو جنگ کی صورتحال ہے جو اس طرح کی سیاسی گرمہ گرمی ہے اس میں عورت جو ہے وہ اسی کو ہیومیلیئٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر اور اس کے ہمارے پاس بے شمار اگزامپلز ہیں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان ایتھکل باتیں آپ کو بتا ہے بہت ساری جنگوں کے اندر یہ بھی ہوتا ہے خواتین کو اٹھایا گیا یہ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے جب انٹرنیشنل لاؤ بن رہا تھا جب یونائٹیڈ نیشنز بن رہی تھی اس سے پہلے جب لیگ آف نیشنز بن رہی تھی تو سپیشل قسم کا سٹیٹس دیا گیا اس مسئلے کو کہ کیوں خواتین کو ہمیشہ جنگوں کی ڈیسیزنز میجورٹی جو ہے کیسز میں مرد کرتے ہیں لڑتے بھی مرد ہیں لیکن اس کے اندر بہت ساری ایسے جو سب سے بیانک جو حادثات ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اسی کی ہی اکاسی کرتا ہے اسی سوچ کی ہی اکاسی کرتا ہے اتنی گندی سوچ ہے یہ کہ اس طرح کی ساری سیچوئیشنز سے اگر آپ کو اس بات کی خوشی مل رہی ہے کہ اب آپ کو کشمیری لڑکیوں کا ایکسیس ملے گا تو بہت ہی زیادہ دکھ کی بات ہے اور میں خوش ہوں کہ یہ چیز وائرل ہوئی اور بہت زیادہ جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو کنڈیم کیا تو پہلی تو یہ بات ہے کہ تاریخ میں اس کے کئی اگزامپلز ہیں اور اسی وجہ سے اس کے لئے اقدامات لیے گئے ہیں دوسری بات جو آپ نے کی مسلم امہ کی اب اس کے اندر میرے خیال سے پچھلے تین ہفتے سے جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور بیسک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک طرف ہمارا بہت پرانا جو ایک پین اسلامیزم کا جو ایک کانسپٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹرانزینٹ کرتا ہے بورڈرز کو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں اور دوسری طرف نیشنل انٹریسٹ اور نیشنل سوورنٹی کا جو ایک کانسپٹ ہے اور سیلف انٹریسٹ کا جو ایک کانسپٹ ہے جو بہت سارے ممالک کے اندر ہے تو یہ میرے خیال میں اس وقت ایک مین ڈیبیٹ چل رہی ہے انفورچونٹلی اس وقت ایسے لگ رہا ہے کہ جو لوگ پین اسلامیزم میں یقین رکھتے ہیں وہ اس طرح سے مسلمان امہ کو موبلائز نہیں کر پائے اس کی بہت ساری وجوات ہیں ایک سب سے بڑی افکورس یہ ہے جیسے میم نے بھی کہا کہ جو آپ کے ایکنومک انٹریسٹ ہیں ویسٹڈ انٹریسٹ ہیں تو شاید پاکستان اب بہت سارے مسلمان ممالک کے ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے نہ ہی کشمیر ہے اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ایک جو کانسپٹ تھا کہ ہم سب کو جڑے رہنا چاہیے آپس میں اس کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ موبیلائزیشن کرنی پڑے گی بہت زیادہ ڈیپلومیسی ایس کرنی پڑے گی اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو ہمارے ہیں ہمیں اپیل کرنا پڑے گا لوگوں کو سوشل میڈیا کے تھروں اور بہت چیزوں کے تھروں کہ اور جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اپنی گورمنٹس کو ارج کریں کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی سٹانس لیں ٹھیک ہے جمیل صاحب یہ فرمائیے نایاب نے جو آخری بات کی وہ یہ تھی کہ جتنی ایفورٹس ہی وہ اپریشیابل ہیں مطلب ان کی تعریف ہونی چاہیے لیکن ہمیں اور ذرا موبیلائز کرنا پڑے گا مسلم امہ کو بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں ذرا اس بارے میں بضاحت فرمائیے موبیلائزیشن تو بہت ضروری ہے اور اس کا طریقہ ایکار ہے دنیا میں اور اس طریقہ ایکار کو اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو موبیلائزیشن والی بات ظاہر ہے پچھلے ستر برس سے نہیں ہو سکی تو اب بھی ہمیں اس معاملے میں جب تک ہم اپنا رویہ چینج کر کے اور جو ریکوائرڈ طریقہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں کہ کیا ہے موبیلائزیشن کا اس وقت تک آپ اس طرف اقوات پر لچے دیکھیں ہم جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں جتنے چینلز پر بھی گفتگو کر رہے ہیں جتنے اقماروں میں بھی باتیں کر رہے ہیں یہ بین الاقمام یعنی یہ دنیا کی لوگ ہیں کتنے لوگوں کے پاس یہ بات پہنچ رہی ہے اور یہی میں بات کر رہا تھا کہ پبلک ڈپلومیسی کے تحت ہمیں یہ بات پہنچانی ہوگی ٹرڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت ان ملکوں کے سرکاری جو ہمارے ان کے فارل آفیسز ہیں ان کو پہنچانی ہوگی لیگر ڈپلومیسی کے تحت جو آئی سیگی ہو گیا سیکروری کانسل ہو گیا دنیا میں ہیومن رائٹ کانسل ہو گیا ایسے اگر ہم یہاں اپنے ایوانوں میں بات کر کے اور برخواف کر دیں یا اپنی میخلوں میں بات کر کے برخواف کر دیں تو اس کے لیے تو ستت سال سے جو ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے کہ ترے میخل وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں تو اب اگلی باتیں سن لیجی آپ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں میں بھی شریک ہو جاؤں آپ کے ہماری دو بینوں نے دوسری جو گفتگو کی ہے دیکھیں یہ جو ظلم و تعدی یہ جو جبر و ستم یہ جو بربریت یہ ہم ساروں کو بتا ہے اسی بات انہی باتوں کو ہمیں پتا ہے کہ وہاں دو سال کی بچے کے ساتھ کیا ہوا ہمیں پتا ہے کہ سات سال کی ایک عورت بچی کسی لے کر اور ستر سال کی عورت تک بے اومد کی گئی ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں اس معاملے میں آہو فرغا لیکن یہ ویمن رائنس کمیشن کی سات جولائی کو جو ریپورٹ شامل ہوئی ہے اس میں اس کے کمیشنر نے اپنے آنسوں اور سسکیوں کے ساتھ یہ ریپورٹ شائع کی ہے آپ جتنی بھی پچھلے چند دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں ان سالوں کا وہ ظلم و بربریت کا ذکر ہے اس ریپورٹ میں وہ بہت زخیم قسم کی ریپورٹ ہے بہت بڑی ریپورٹ ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو دنیا نے پہلے اور وہ جو کمیشنر تھا وہ مسلمان نہیں تھا اس کے دل میں درد تھا جس سے اس نے جب پڑھا تو اس کے دل دہل گیا کل بھی جو سیکیوری کانسل کی میٹنگ ہوئی ہے کنسلٹیٹیو میٹنگ اس میں پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں ہمیں رہا ہوں مجھے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی پتہ ہے کہ کیا طریقہ ایکار ہوتا ہے اور پیس کیپنگ کا تو پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے اسسسٹنٹ سیکٹری جنرل جو ریپورٹ دی ہے اس میں کہاں بتایا گیا ہے اس ریپورٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس کا میں نے بھی ذکر کیا ہمینڈرائٹ کمیشن کا اور ساتھ میں جب پیس کیپنگ کے انڈرس ایکٹری جنرل نے بریپنگ دی ہے تو اس نے بتایا ہیلسی کوری کانسل کو کہ ملٹری آبزرورز کی کیا آبزروریشن ہے اور وہ کیا ریپورٹ دے رہی ہیں کیونکہ ان کو کشمیر میں جانے نہیں دیا جا رہا ہے چھوڑی سی اجازت دیجئے مجھے بریپ کے لیے بریپ دوبارہ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوتے ہیں ہماری گفت کو جاری رہے گی بریپ کے بعد بھی اب اجازت دیجئے اسلام علیکم روحہ جی بریپ کے بعد اچھا سمیہ بین بات اصل میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہمارے دو فلسفے ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ خوار از مجہوری قرآن شدی تم اس لئے دنیا میں ظلیل اور خوار ہو رہے ہو کہ تم نے قرآن کے لیسن کو چھوڑ دیا شکوہ سنجے گردش دوران شدی اور تم دنیا کو یہ کہتے ہو کہ دنیا کی گردش ایسی ہے دنیا کے حالات ایسے ہیں اے چوب شبنم برزمی افتندائی دربغل داری کتاب زندائی اے مسلمان دیکھ تری بغل میں ابھی وہ قرآن موجود ہے اور ایک عالمی فلطف ہے جو امن کا پیغام دیتا ہے تو کمس کا مسلمان ہمارے جو ہیں ان کو قرآن کے اس عالمی پیغام کو سمجھنا چاہیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اپنی زندگیوں میں اگر اس عمل کو شامل کر لیں یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے جن میں مجھے انفورچنٹی یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سبق بھولے میں ہیں اور اپنی بارچھات میں کھوئے ہوئے ہیں اپنے محلات میں کھوئے ہوئے ہیں اور اسی پر خوش ہے کہ ہماری زندگی بڑی آرسانی سے گزر رہی ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ شاید ہماری بربادی کا ہماری تباہی کا یہی سبب ہے سب سے بڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آرہی ہے آج کل بہت یاد آرہی ہے کہ ان قریب اقوام عالم تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکہ دسترخان پر ٹوٹ پڑتا ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا وجہ ہوگی کیا ہم تعداد میں بڑے کم ہو جائیں گے کہا نہیں تعداد میں تو تم تمام زمانوں سے زیادہ ہوگے مگر تم میں دو چیزیں آ جائیں گے جن کی وجہ سے تمہاری حیثیت اور تمہاری جو ویٹیج ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ ہے حب الدنیا و کراہیت من الموت کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف میں ایسے گرفتار ہو جاؤ گے کہ زندگی جینا ہی بھول جاؤ گے اور میرا خیال ہے ہم خصوصاً امت مسلمہ جو انہوں نے بہن نے بھی بات کی کہ ہم وہ پین اسلامیزم اور ہم وہ نہیں کر پائے امت مسلمہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ایک تو بات یہ کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہی نہیں ہونے دیا جارہا ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو جوڑا جارہے مگر امت سے کٹا جارہے ہمیں آج بھی ہم کہیں پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر عوام اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی دڑکتے ہیں ہم نے ترکی میں دیکھا ہم نے مختلف جگہوں پر جو مظاہرے دیکھیں کل مجھے میری ایک کزن نے کینیڈا سے فون کیا کہ باجی یہاں پر پہلی دفعہ سکھ کمیونٹی اور بہت سارے ہمارے کینیڈین دوست اور پاکستانی تو بہت بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں وہ نکلے ہیں کل ٹورانٹو میں اس دن لنڈن میں نکلے تھے تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ الحمدللہ ہے اور جب بھی ان کو موقع ملے گا تو انشاءاللہ لیکن یہ جو دو چیزیں دنیا کی محبت کے وہ جو ایکانومی ہے جو معاشی مفادات انہوں نے ایسے گھیرا ہوا ہے ہماری اکثریت کو اور موت کا ایسا خوف ہے حالانکہ موت نے تو آنے ہی آنا ہے وہ تو ہم بہت زیادہ کلوں میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں نا اس موت پا لینا ہے اگر بھاری برکم کلوں میں بھی بند ہوگی نا تو اس موت نے تمہیں دبوچ لینا ہے موت نے آنا ہے موت سے فرار نہیں ہے اس لیے جنگ سے بھی کہتے ہیں جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں پھر موت ان کا پیچھا کرتی ہے اور جو موت سے نہیں ڈرتے پھر زندگی ان کی خودی حفاظت کرتی ہے موت کہتے ہیں خودی حفاظت ہمیں سب کو اکٹھا کرنا ہے اور ہمیں ایک دفعہ بہادری کے ساتھ اپنا عظم دہرانے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں چاہے ہمارے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں اس لیے کہ آج اگر ہم جنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو آج انہوں نے مقبوضہ کشمیر پر وار کیا ہے کل آزاد کشمیر پر کریں گے اور پھر تیسری دفعہ ہم پر کریں گے اس لیے ہمیں متحد ہو کر ابھی بہت عظم کے ساتھ کشمیریوں کا ساتھ دینا ہے اور ان کے حق خودرادیت کے لیے ہم نے پوری قوم نے اٹھ کے کھڑا ہونا ہے ایک اور بہت بڑی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ہم نے مذہب کی بات کی لیکن ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے ہم معاشی طور پر دنیا کے سامنے بھیک مانگتے رہتے ہیں بھیک مانگنے والی قوم کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا کوئی سننے والا نہیں ہوتا اور یہی ہماری صورتحال ہے کہ چونکہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کشکول پھیلا کے بیٹھے ہیں تو کم از کم ہم جیسے سمیہ بی بی نے کہا کہ تمام قوم کو اکٹھے ہونا ہے اور ساتھ میں یہ بھی عظم کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس معاشی دلدل سے نکالنا ہے تمام وسائل استعمال کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن بات ہے میرا خیال ہے یہ اس ڈسکشن کی بھی جسٹ ہے کیونکہ اس انسیڈنٹ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو طاقت معاشی طور پر زیادہ سٹرونگ ہے جو ملک معاشی طور پر زیادہ سٹرونگ ہے یہ چانسز یہ ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کا ساتھ زیادہ دے گی ہم اس ٹائپ کے ایک ایرہ میں رہتے ہیں انفورچنیٹلی کہ جہاں پر یہ کھلا اقتضاد موجود ہے تو یہ بالکل ہے ایکنومک سیلف سفیشنسی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت بہت سارے ایسے ممالک کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے ایکنومک انٹریس جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس لیے وہ اس ہپاکرسی کا اس ان ایتھیکل ان ان ہومانیٹیرین بہیوئر کا مطلب میں اس بات پہ حیران تھی بہت سارے ایسے ممالک نے یعنی کسی قسم کی انٹرفیرنس جو ہے انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے پاکستان کے لیے بھی یہ ہمارے لئے بہت بڑی ویک اپ کال ہے کہ ہمیں سیلف سفیشنٹ ہونا ہے ہمیں اپنے جو تعلقات ہیں جو ہم ممالک کے ساتھ بناتے ہیں وہ اس طرح سے ڈومیننس اور سلیوری والے نہیں ہونے چاہیے ایکل ہونے چاہیے تاکہ جب وہ ہماری مدد مانگے ہم ان کے لئے کھڑے ہو لیکن جب ہم ان سے مدد مانگے وہ بھی ہمارے لئے کھڑے ہو تو اس پورے انسیڈنٹ نے اس ہپاکرسی کو میرے خال میں وہ سامنے لائے ہو اور بالکل ٹھیک آپ نے یہ بات کی کہ جب تک پاکستان خود اپنے آپ کو سیلف سفیشنٹ نہیں کرے گا مضبوط نہیں کرے گا کسی اور پہ ریلائے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ یہ ہمارا انڈ گول ہونا چاہیے اور کشمیریوں کی مدد بھی ہم تب ہی کر سکتے ہیں اگر ہم پہلے اپنی مدد کریں ٹھیک ہے جمیل صاحب بس آخری چند آپ سے باتیں وہ یہی اسی بارے میں کہ سرپ سفیشنٹ ہونا آپ تو ایمبیسٹر رہے ہیں موقت مبالک میں آپ خود سوچ لیں کہ مسلمان اور خاص طور پر دوسری دنیا بھی پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں بھیک مانگا بھیک مانگنے والا ملک ہر چند عرصے بعد کشکول لے کے آجاتا ہے تو ہماری کیا عزت ہو کی باہر آپ کی اور آپ کی عبت وہی ہوتی ہے جو آپ اپنے ملک میں جتنے مضبوط ہوتے ہیں یہ تو بات درست ہے لیکن اس کے کہنے کے باوجود بھی یہ بالکل ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم انتظار کریں جب تک ہم عاشی طور پر مضبوط ہوں اس وقت جو ہماری سٹویشن ہے کشمیر میں ہم نے آج اور ابھی کیا کرنا ہے اور نسلسل کیا کرتے رہنا ہے اس وقت اس کی ضرورت ہے وہ جو ہمارے تیوری میں تو بہت اور یہ بہت بھی صحیح ہے کہ ہمیں مستحقم ہونا پڑے گا معاشی طور پر بھی اور باقی لحاظ سے لیکن اس وقت تو ہمارے سر پر آن پڑی ہے اور جب ہمارے سر پر آن پڑی ہے تو ہمارے پاس جنرل اسیمبلی کا ریزولوشن ہے جس کا مختصر کر کے بتا ہوں آپ کی ٹائم کی قلت کی وجہ سے کہ جس میں دامے درمے سخنے جس میں ہم تو میں خود ہے دیپلومیٹ جس کہتا رہا ہوں کہ ہم سیاسی افلاقی اور ان کی دیپلومیٹک جو ہے سفارتی ہم مدد کرتے رہے لیکن جو میں نے آپ کو اس وقت دیلوشن بتایا اس کے تحت ان کی مٹیریل مدد بھی آپ کر سکتے ہیں پاکستانی اس وقت جس طرح ان کے دل دھرستے ہیں کشمیریوں کے ساتھ ان کو سکتا اور آگے پڑھنا پڑے گا ویدن پاکستان اور جو دنیا میں کرنا ہے وہ پہلے بتا چکا کہ کیا کرنا چاہیے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات پتہ ہے اور یہ بات بلکل آیاں ہے کہ کشمیری کشمیریوں کو دیپارشی لگایا کیا ہے اور اب جو تحریک جن رہی ہے وہاں ترپی اٹھنے دیں اس سے دس کنہ زیادہ طریقے سے بڑھ کے گی اور دنیا اس کو دیکھے گی اور دنیا آنکھیں کھولے گی اور ہم کھلوائیں گے بھی اور اس میں میں تنہی کہتا چلوں کہ کشمیریوں کا مقدر جو ان کی خواب ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے جو ابھی آگ بڑھ گائی ہے مدی ایڈمنسٹریشن نے اور اس کے لیے میں تنہی کہوں گا کہ ان کو اپنی جدو جہد کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ جتنا بھی مدی ایڈمنسٹریشن وہ کہتے ہیں کہ ظلم و تاغذی جبرو ستم شاہی آقائی کتنے دن اور جو اپنی جڑ چھوڑ چکی گرنا ہے ان دیواروں کو یہ سیسٹرکشن کے طرف موڈی ایڈمنسٹریشن جا چکی ہے کشمیر کے لیے ہم تو یہاں تیار بیٹھے ہوئے ہیں آج آپ نے پلیس کانفرس بھی دیکھ لی ہمارے عسکری قیادت کی طرف سے اور ہمارے مدنی قیادت کی طرف سے پارنل منسٹر کے طرف سے ہم تو بالکل وہ عظم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ان کا یہ دفعہ کتنی دفعہ بھی کہے کہ وہ جوہری قوبط کے طور پر اپنی پالیسی ریوائیڈ کر رہے ہیں ظاہر ہے دنیا کو پتا ہے کہ ہم بھی اتنی ملکود ہیں لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور ہم سارے کے سارے جو اس وقت قومی جاتی اس معاملے میں ہے جاتی طور پر تو خیر اور بھی ہوتی رہے گی لیکن اگر دکھا جائے لحاظ سے تیار ہے کہ وہ اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے لہٰذا یہ آئی ہم نے کر رہے ہیں تائیکیو سب بہت مہبانی آپ لوگ کا وکریا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے میں اقبال کے انہی اشار پر دوبارہ ختم کرنا چاہوں گا اور جو میں نے کہا کہ خوار از مجھوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی ایچو شبنا برزمی افتندائی دربغلداری کتاب زندائی تم دنیا میں خوارس لی ہو کہ تم نے اپنی کتاب کو اپنی اصل کو چھوڑ دی ہے اور اصل میں قرآن کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جھوٹے نبی نہ بناو اور جھوٹے خدا بھی نہ بناو جھوٹا خدا چاہے دولت کا ہو چاہے کوئی امارت کا ہو اور چاہے امریکہ کا ہو سب کے بودھ توڑنے پڑیں گے تمہیں اپنے پیروں پر کھلا ہونا پڑے گا اپنی معیشت پر انحصار کرنا پڑے گا اپنے ملک کی خدمت کرنی پڑے گی تب ہی دوسری دنیا آپ کی عزت کرے گی اور کشمیر بھی تب ہی آزاد ہوگا ویسے نہیں ہوگا اب اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناس السلام علیکم میں عبدالروف ہوں میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یوٹیوب چینل ہمارا ہے انڈس نیوز اس کو سبسکرائب کریں آپ کو اچھی معلومات ملیں گی اور آپ پاکستان کا امیج باہر پہنچانے میں مردگار بھی ثابت ہو موسیقی